ناظرین چند ماہ قبل ہم نے آپ کو ایک قبر دکھائی تھی کہ کیسے ٹولی چوکی میں واقعے ازان انٹرنیشنل سکول میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ایک چار سالہ بچے کے ساتھ سمتریزی کی گئی تھی ہیدرباد کی عوام نے کچھ دن تک ہاتھ میں ممبتی لے کر احتجاج کیا اور غصہ ظاہر کیا لیکن اب جب اس حواقعے کے مجرم یعنی جلانی کو بیل دے دی گئی ہے تو عوام چھپ کیوں ہے اس متبر سماجر کارکن موہد پٹیل نے ہمارے ہیٹک نے اس سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا دوستان بھر میں چلڈرنس ڈے منایا جا رہا ہے پر سب سے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ازان اسکول کا جو ریپ ہوا تھا اس میں اس ایکیوزٹ کو بیل دیا گیا ہے صرف دو ہی مہینے میں عوام کا غصہ کہاں گیا عوام جو اتنا غصہ میں تھی ہیدر آباد کی کہ اس کو پھانسی دے دینا چاہیے تھا اس کو فضائے موت دے دینا چاہیے تھا تو یہ ازان اسکول کے ریپ میں جب وہ اکیوزٹ کو جب بیل مل گیا تو بیل ملنے کے بعد غصہ کہاں گیا ہیدر آباد کی عوام کا کیونکہ یہ ایک ریپ کیس نہیں آگے کئی ریپ کیسز ہو رہے لیکن وہ میڈیا میں نہیں آ رہے یہ الیکشن کا ٹائم تھا بلکہ اتنا میڈیا میں اس کا چرچہ ہوا یہ بیل ملنا یہ خانون سے بھروسہ اٹھ جانے کے برابر ہے اور جس طرح سے یہ ریپ کیسز میں پولیس کا رول ہونا چاہیے تھا جس طرح سے سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے تھی اس طرح سے کاروائی نہیں ہوئی اس لیے صرف دو ہی مہینے میں وہ جلانی جو اکیوزٹ ہے اس کو بیل مل گیا آئے اور یہ ہیدر آباد کے لیے بہت افسوس کی بات ہے بہت دکھی بات ہے اور آنے والے دنوں میں جو پولیس اسکولز میں ایک ایورنیس پروگرام کرنا چاہیے گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں چلرنز کو بتانا چاہیے اور ویکلی ویزیٹ کرنا چاہیے اسکولز میں بچوں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے یہ ایک پروگرام ہی ہے جسے ہیدر آباد میں اور تیلنگانہ میں ریپس کو دور کیا جا سکتا ہے ریپس بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بلکہ جو نعرے دے رہے نریندر مہدی گورنمنٹ لیکن بیٹی بچانے کے لیے بچیوں کو ریپس بچانے کے لیے سیکسول حرافمنٹ سے بچانے کے لیے کوئی سخت خانون نہیں ہے صرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے صرف ایڈورٹائزمنٹ چل رہے ہیں لیکن خانون کوئی سخت نہ رہنے کی وجہ سے بچیوں کو کوئی حفاظت نہیں ہے اس کے بارے میں سخت خانون لانا چاہیے اس کے بارے میں بھی پولیس ایکشن لینا چاہیے اور ریپس کو روکنا چاہیے